بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکشن فورٹی سیون مجموعہ اضافتہ دیوانی انیس و آٹھ ڈیکری کو ایکزیکیوٹ کرنے والی عدالت کے حوالے سے کچھ اختیارات کو ڈسکس کر رہی ہے اور ایسے تمام سوالات ایسے تمام questions جو کہ ایکزیکیوٹنگ ڈگری کرنے والی جو کوٹ ہے اس کو determine کرنے ہیں وہ واضح کر رہی ہے ڈگری کی تعمیل کرنے والی عدالت جو ہے اس کو ڈگری سے مطلق جو اختیارات ہیں وہ سیکشن فورٹی سیون جو ہے وہ پروائیڈ کرتے ہوئے واضح کر رہا ہے کہ جب کسی فریق کو ڈگری کی ایکزیکیوشن کے لیے کسی ایکزیکیوٹنگ کوٹ میں جانا ہے تو ڈگری ہولڈر کو فوری دادرسی فراہم کرنا ہے اور ایکزیکیوٹنگ کوٹ جو ہے اس کا فرض ہے کہ وہ ڈگری کی ایکزیکیوشن کو مد نظر رکھے ڈگری کے اندر موجود جو ٹیکنیکل فارٹ ہیں اس کو خود سے تلاش کرنے کی کوشش نہ کرے اب بات آ جاتی ہے سیکشن فورٹی سیون کون کون سی بار ایک ایکزیکیوٹنگ کوٹ کو دے رہی ہے جتنے بھی کنٹروورشل میٹرز ہیں اس ڈگری سے متعلق فریقین کے ماں بین سادر کی گئی ڈگری کے اندر فریقین یا ان کے جو لیکل ریپرزینٹیوز ہیں ان کے درمیان تمام جو متنازعہ عامور ہیں ان متنازعہ عامور کے تصفیہ کا اختیار ایکزیکیوٹنگ کوٹ کو دیا گیا ہے ایک ٹیکری کی ایکزیکیوشن ہونا یا نہ ہونے کی صورت میں جو بکیہ رہنے والے کنٹروورشل میٹرز ہیں ان کا تصفیہ بھی ایکزیکیوٹنگ کوٹ کی پار ہے اور اس حوالے سے الہدہ سے کوئی بھی دعوی دائر نہیں کیا جائے گا اس ایکزیکیوٹنگ ڈگری کے حوالے سے اس کے بعد لیمیٹیشن سے مطلقہ یا عدالت کے اختیار سماد سے مطلقہ اگر کوئی عذرداری آتی ہے تو میعاد سماد اور اختیار سماد کے اوپر اگر کوئی عذرداری کا کوئی معاملہ آ جاتا ہے تو ان تمام امور کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی کاروائی ہوئی ہے تو ایکزیکیوٹنگ کوٹ امپاور ہے کہ وہ ایک ایسی جو بھی کاروائی لیمیٹیشن جوریسڈکشن کے حوالے سے اگر میعاد کے حوالے سے ہے یا اختیار سماد کے حوالے سے تو وہ تمام میٹر کو ڈیسائیڈ کرنا ایکزیکیوٹنگ کوٹ کے پاور ہے اس کا احتیار ہے اس کے بعد ایکزیکیوٹنگ کوٹ ضرورت پڑھنے پر جو ڈیکری خولڈر ہے اس کو زیادہ کوٹ فیس ادا کرنے کا حکم بھی دے سکتی ہے کہ جتنی کوٹ فیس اس نے لگائی ہے اس سے زیادہ کوٹ فیس اس کی بنتی ہے تو وہ ادا کرے جہاں تک معاملہ ہے پارٹیز کے نمائندگان کا قائم مقامان کا ریپرزنٹیوز کا تو ایکزیکیوٹنگ کوٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس بات کا تصفیہ کرے کہ ایکزیکیوشن جو پروسیڈنگز ہیں ان کا کوئی جو فریق ہے کیا وہ اصل فریق کا ریپرزنٹیو ہے قائم مقام ہے یا نہیں ہے اس کے بعد ایکزیکیوٹنگ کوٹ کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اس بات کے اوپر بھی تصفیہ کرے گی کہ ڈگری کو ایکزیکیوٹ کرنے کے لیے جو ذرے ڈگری کہیں زیادہ ہے یا کم ہے اس ذرے ڈگری کو ڈیٹرمن کرنا ایکزیکیوٹنگ کوٹ کی پاور ہے اس کے علاوہ ایک ایکزیکیوٹنگ کوٹ کو اختیار حاصل ہے کہ اگر کوئی جائدات غلطی کے ساتھ کسی ڈگری ہولڈر کے حوالے کر دی گئی ہے تو وہ اس کا تصفیہ کرتے ہوئے وہ جائدات اس ڈگری ہولڈر سے واپس بھی لے سکتی ہیں اس کے بعد جب ڈگری ایکزیکیوٹ ہو جاتی ہے تو ڈگری صادر ہونے کے بعد ان موحدوں کو بارہ میں جو بھی اٹھنے والے تنازیات ہیں کوئی ان کا فیصلہ بھی ایکزیکیوٹنگ کوٹ کرے گی لیکن ایک بات ذہن میں رکھئے گا کہ یہ موحدے یا یہ میٹرز جو ہیں سبسیکوینٹ میٹرز جو بعد میں آنے والے معاملات ہیں ان معاملات پہ جو تنازیات کھڑے ہو گئے ہیں ان تنازیات کا فیصلہ ایکزیکیوٹنگ کوٹ تو کرے گی لیکن یاد رکھئے گا کہ ایسے جو سبسیکوینٹ میٹرز ہیں ان سبسیکوینٹ میٹرز کا تعلق اس ڈگری جو ایکزیکیوٹ کروائی گئی ہے یا کروائی جا رہی ہے اس کے ساتھ ان کا تعلق ہونا چاہیے اس کے بعد اگر ایکزیکیوشن کے لیے ارجیرمنٹ چاہیے ہیں ارجیرمنٹ میں ڈالنا مناسب ہے کوئی ایسا معاملہ آ گیا ہے تو ڈگری کے اجراح کو التوار میں ڈالنے کا جو مسئلہ ہے اس کا فیصلہ بھی ایکزیکیوٹنگ کوٹ کی پاور ہے اگر ججمنٹ ڈیٹر جو ہے مدیون ڈگری جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے اس کی پروپرٹی اٹیش کر دی گئی ہے اگر یہ کوسچن افتا ہے کہ جو فوت ہونے والا ججمنٹ ڈیٹر ہے کیا وہ اٹیشڈ پروپرٹی کا مالک تھا یا نہیں تھا اس امر کا فیصلہ بھی ایکزیکیوٹنگ کوٹ کی پار میں شامل ہے اس کے بعد ایکزیکیوٹنگ کوٹ کے پاس یہ بار ہے کہ وہ اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ ڈگری کے ساتھ جو پروپرٹی اٹیش کی گئی ہے اس پروپرٹی میں کوئی اٹیشن اضافہ ہوا ہے یا نہیں ہوا اس کی پروپرٹی کی جو ذرے ڈگری ہے اس کے ساتھ کمپیریزن کرنا اور جو اٹیشڈ پروپرٹی ہے وہ ذرے ڈگری سے کتنے اٹیشن ہوا ہے اس بات کا تصفیہ کرنا اس بات کو حل کرنا ایک ایکزیکیوٹنگ کوٹ کی پار ہے اس کے بعد اگر ڈگری کی ایکزیکیوشن کے حوالے سے کوئی ایسا معاملہ سامنے آ جاتا ہے جو ایک نابالک کی نمائندگی سے مطلق ہے تو اس دعوی کے مطلقہ جس دعوی کی بابت دگری جاری کی گئی ہے اس میں ایک نابالک کی نمائندگی قانون کے مطابق ہے یا قانون کے مطابق نہیں ہے اس معاملہ کو اس میٹر کو ریزالو کرنا ہے ایکزیکیوٹنگ کوٹ کی پاور میں شامل اس کے بعد اگر یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ جو ڈگری جاری کی گئی ہے وہ ایکزیکیوٹ ایمپوسیبل ہے اور وہ ڈگری جو ہے وہ کال ادم ہے یا کال ادم نہیں ہے اس امر کا فیصلہ ایکزیکیوٹنگ کوٹ کا احتیار ہے اس کی ہلاوہ اگر ایک سوٹ کے اندر کمپرومائز ہو گیا ہے تو اس کو ہو چکی ہے یا ایمپوسیوٹ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی یا جو ڈگری ہے وہ ایکزیکیوٹیبل بھی ہے یا ایکزیکیوٹیبل نہیں ہے اس امر کا فیصلہ کرنا ایکزیکیوٹنگ کوٹ یہ بار میں شامل ہے اس کے بعد ڈگری کی ایکزیکیوشن میں اگر کوئی ایمپوسیوٹی یا ایمپوسیوٹی اٹیش کی گئی ہے تو ایکزیکیوٹنگ کوٹ اس بات کا جیسا لینے کا احتیار رکھتی ہے کہ کیا جو اٹیشیبل پروپرٹی ہے وہ ججمن ڈیٹر کی آنرشپ میں ہے یا ججمن ڈیٹر کا اس کے ساتھ کیا تعمق ہے اس امور کے بابت فیصلہ کرنا ایکزیکیوٹنگ کوٹ کی اختیار میں شامل ہے اس کے بعد اگر اٹیش پروپرٹی کو آکشن کر دیا گیا ہے تو کرکشدہ جائدات کی نیلامی کیا اکارٹنگ ٹو دا پرویونز اف مجموعہ اضابطہ دیوانی عمل میں لائی گئی ہے یا کرکشدہ جائدات کی نیلامی قانون کے مطابق نہیں ہوئی ہے اس معاملے کو نبٹانا اس معاملے کو دیکھنا ایکزیکیوٹنگ کوٹ کا احتیار ہے اس کے بعد ایکزیکیوشن کی کاروائی کی پبلیکیشن نیلامی کی پبلیکیشن اس نیلامی یا اجرا کی کاروائی کے اوپر اٹھائے جانے والے جو عذرداریاں ہیں عذرات ہیں ان کا فیصلہ کرنے کا تمام جو اختیار ہیں وہ ایکزیکیوٹنگ کوٹ کے پاس ہے یاد رکھئے گا کہ جب کسی ریٹ آف پروبیشن اگر جاری کر دی جاتی ہے ایکزیکیوٹنگ کوٹ کے حوالے سے تو اس حوالے سے کہ جب حکم امتنائی تاقیدی جاری کیا گیا ہو تو حکم امتنائی تاقیدی ایکزیکیوٹنگ کوٹ جو ہے اس سے رجوع کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس پر عمل درامت بھی کروائے اور جب کسی اپلیکیشن میں اتراز اٹھایا گیا ہو کہ جو اٹیش پروپرٹی کی اکشن ہوئی ہے وہ عدالت کے جاری شدہ حکم امتنائی کی خلاف فرضی تھی تو اب کی جو حکم امتنائی کی حوالہ سے جو معاملہ سامنے آیا ہے اس کی جو کوئسشن آرائس ہوا ہے اس میٹر کو تصویہ کرنا جو ہے وہ مقمل طور پر ایکزیکیوٹنگ کوٹ کا پاور ہے اس کے بعد کیا ایکزیکیوشن کے لیے جو ڈگری زیر متعلیہ ہے عدالت کے کیا وہ ڈگری ٹائم بار تو نہیں ہو گئی زائد المیاد تو نہیں ہو گئی اب اس بات کا فیصلہ بھی ایکزیکیوٹنگ کوٹ ہی کرے گی اس کے بعد اٹیش پروپورٹی کو جب نیلام کیا جاتا ہے ایک پروسیس کے تحت تو ایکزیکیوٹنگ کوٹ کی نیلامی کرنے کے اختیار کے خلاف جب عزرداری آتی ہے اتراز آتی ہے تو اس عزرداری کو سننے کا اس کی سماعت کرنے کا جو حق ہے جو پار ہے وہ ایکزیکیوٹنگ کوٹ کو ہی حسن ہے یاد رکھے گا کہ اگر کسی پروپورٹی کو غلق طور پر اٹیش کر دیا گیا رونگ فولی اٹیش کر دیا گیا تو رونگ فولی اٹیش کی ہوئی پروپورٹی کو بحال کرنے کے تمام اختیارات ایکزیکیوٹنگ کوٹ کے پاس ہیں اب عدالت اجراء جو ہے ایکزیکیوٹنگ کوٹ کو ڈگری کے ایکزیکیوشن کے حوالے سے تمام اختیارات حاصل ہیں فریقین صرف ڈگری جاری کرنے والی عدالت سے اترازات کی سماعت کے لیے رجوع کر سکتے ہیں کوئی الہدہ سے دعوی دائر نہیں کرتے بلکہ ایکزیکیوٹنگ کوٹ میں ہی ایکزیکیوشن پیٹیشن اپلیکیشن جو ہے وہ فائل کریں گے اب اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں ایک ایکزیکیوٹنگ کوٹ جو ہے وہ ڈگری سے ہٹ کر کوئی بھی عمل نہیں کر سکتی ہے یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی 2015 سی ایل سی پیج ایٹی نائن کے ایک ایکزیکیوٹنگ کوٹ وہی کوٹ ہے جس نے ایک ڈگری کو جاری کیا ہے اب ایک ڈگری جاری کرنے والی کوٹ جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ پہلے شہادت کو کلم بند کرے اس کے بعد ہی اپنا فیصلہ سنائے اس کے بعد ہی کسی کو ڈیٹرمن کرے یہ بات انٹرپیٹ ہوئیتی ہے 2015 MLD پیج 353 کے اندر اب سیکشن 47 مجموعہ عذابتہ دیوانی 1908 ایک 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 کوٹ کو پکمل طور پر یہ باختیار کر رہی ہے کہ وہ ڈگری کے اجرہ ڈسچارج یا ڈگری کے اوپر اٹھائے گئے سوالات کے اوپر فیصلہ دے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی 2015 CLD پیج 482 جہاں جہاں تک معاملہ ہے ویسٹ پاکستان فیملی کوٹ ایک 19 65 اس کی سیکشن 5 اور اس کا ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے PLD 2014 بلوچست تال ہائی کوٹ کا فیصلہ ہے پیش 39 کے اندر اب ایک 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 جیوٹنگ کوٹ یہ ذمہ داری ہے کہ وہ فریقین جو ڈگری ہولڈر ہے اور جو ججمن ڈیٹر ہیں ان کے رائٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے انصاف کے تقاضوں کو یقینی بناتے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ کرے گی یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے PLJ 2014 لاہور ہائی کورٹ پیج 303 اے کے اندر اب ایک 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 کورٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اعتراض کردہ اینی پٹیشن میں اختلافی اور شہادت طلب جو امور ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی وہ سامنے آنے والے جو کوئسچنز ہیں ان کو ڈیٹرمنٹ کرے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی 2013 وی اللہ پیج 2 159 کے بی کے اندر اب ایک اگزیکیوٹنگ کوٹ جو ہے اس کو اتنی پاور بھی ہے کہ وہ اگزیکیوشن اوف ڈگری کے حوالے سے اٹھنے والے جو تنازیات ہیں ان کا تصفیہ کرتے ہوئے ان کوئسچنز کو ڈیٹرمنٹ کرتے ہوئے اگر وہ مناسب سمجھے تو وہ ڈگری کی ایکزیکیوشن سے انکار بھی کر سکتی ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2014 سی ایم آر پیج 3 2 کے اندر ایسا ایسی مزید دادرسی فراہم کرے گی جس کا تذکرہ اس فیصلے کے اندر جس کا ڈگری ایکزیکیوٹ کی جا رہی ہے اس میں ذکر نہیں ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی تی ہے 2012 ایم ملڈی پیج 1856 کے اندر اب جہاں تک سیکشن 43 سب سیکشن 3 سیکشن 47 سب سیکشن 3 کے اندر لیگل ریپرزنٹیو یا ریپرزنٹیو کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس ریپرزنٹیو سے مراد قانونی نمائندہ بھی شامل ہے جس کی وضاحت جو ہے سی پی سی 1908 کی سیکشن 2 کی سب سیکشن 11 کے اندر بھی کی گئی ہے اور فریق دعویٰ کے حق میں کوئی بھی نمائندہ ایک قانونی نمائندہ تصور کیا جا سکتا ہے اور عدالت اس بات کا بھی تائین کرنے کا احتیار رکھتی ہے کہ اگر ججمنٹ ڈیکٹر فوت ہو گیا ہے تو اس کا لیگل ریپرزنٹیف جو ہے وہ کون ہے اور اس ریپرزنٹیف کی بابت بھی کاروائی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے لیکن ایگزیکیوٹنگ ڈگری کی جو لیمٹ ہے وہ فوت ہونے والے ججمنٹ ڈیکٹر کے لیگل ریپرزنٹیف کے خلاف وہ صرف اور صرف اس ڈگری کی ایگزیکیوشن کی حد تک ہے اس کی سارٹسفیکشن کی حد تک ہے اس سے آگے نہیں یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2013 MLD پیج 569 کے اندر جہاں تک ایگزیکیوٹنگ کوٹ کے اندر ایگزیکیوشن آف ڈگری کا تعلق ہے اس کی لیمٹیشن کا تعلق ہے تو لیمٹیشن ایک انیس سو اٹ آرٹیکل 181 کہتا ہے کہ ایگزیکیوشن جو کی اپلیکیشن ہے وہ تین سال کے اندر اندر تین سال کے عرصے کی لیمٹیشن مقرر کر رہا ہے اور اس بات کی انٹرپیٹیشن پی ال ڈی دو ہزار چودہ سندھ آئی کوٹ پیج 34 اے کے اندر اس کو انٹرپیٹ کیا اب ایک بات بڑی ہی کہ مجموعہ ذابطہ دیوانی 1908 کی سیکشن 47 کے تحت اتراز داہل کرنا جو ہے وہ دعویٰ کے برابر ہے اور ایکزیکیوٹنگ کوٹ کے اوپر یہ ذمہ داری آیت ہوتی ہے کہ وہ question جو arise ہو رہے ہیں ان کی تشکیل کرے اور ان question of facts جو بھی arise ہوئے ہیں ان question of facts کی بابت اگر کوئی شہادت اس کو درکار ہے پروپرٹی کی مالیت کے اعتبار سے اس کی ملکیت کے اعتبار سے تو وہ اس کو کلم بند کر سکتی ہے اس کو دیکھ سکتی ہے یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی 2011 مل ڈی پیج پیج ڈبل ڈبل کے اندر اب جب execution proceedings کا تعلق ہے تو ڈگری کے خلاف اپیل کلندگان کو یہ چاہیے کہ وہ پہلے مرخلے میں executing court کے اندر اپنے اترازات پیش کریں اس کے بعد پھر اپل اٹ court میں سماعت کے لئے پیش ہوں فوری طور پر اس کی execution کے اترازات دیکھتے ہوئے فوری طور پر اور یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2013 YLR پیج 1516 کے اندر اب section 47 CPC 1908 کے تحت جو بھی order پاس کیے جائیں گے اب جو بھی question ایک executing court determine کرے گی اور ان questions کو determine کرتے جو order پاس کرے گی وہ بطور degree consider کیے جائیں گے اور وہ appeal libel ہوں گے اور ان کو appeal میں challenge کیا جا سکتا ہے ان کو constitutional writ جو ہے اس میں challenge نہیں کیا جا سکتا ہے یہ بات ان کی پیٹ ہوتی ہے 2014 MLD page 820 A کے اندر بنیادی دور پر section 47 question to be determined government by the executing court یہ فاصل کر رہی ہے کہ degree holder کو execution of decree کے حوالے سے پیش آنے والے معاملات جو پریشانیاں ہیں اس میں help out کیا جا سکے اور اسی court کے اندر ہی بزریہ application اس معاملے کو حل کیا جا سکے تاکہ مقدم بازی کی برمار کو روکا جا سکے پارٹیز کی جو مشکلات ہیں judicial complications کی وجہ سے اس کو کم کیا جا سکے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی 2013 MLD پیچ 974B کے اندار اب section 47 CPC 1908 ایک executing court کسی جائدات کی degree میں فیصلے کو جانج پھرک بھی سکتی ہے لیکن کسی ایسے تناسق کو نہیں سن سکتی جس سے جو degree execution ہونے کے لیے آئی ہے اس کی شرائط تبدیل ہو جائے اور نہ ہی executing court جو ہے وہ execution سے beyond جا سکتی ہے نہ ہی executing court جو ہے وہ کسی فریق کی ذمہ داری کا دوبارہ تعین کر سکتی ہے یہ بات interpret ہوئی پی ایل جی 2014 لاہور ہائی court پیج 509 بی کے اندر اس کو interpret دیگری دیگری پاس کی جاتی ہے تو judgment ڈیٹر کی طرف سے اگر وہ challenge کی گئی ہو یا اس کو finality حاصل ہو جائے دیگری اس ڈیگری کے تہشدہ اصول و ضوابط جو اس کی اگزیکیوشن درکار ہے اس کے جو قائد و ضوابط determine کیے گئے ہیں انہی یہ مطابق کی اگزیکیوٹنگ court اس ڈیگری کو اگزیکیوٹ کرے گی البتہ جو subsequent matters arise ہوں گے سب سی کوئی matters کے حوالے سے کر کوئی questions arise ہوں گے تو ان questions کا تصفیہ کرنا executing court کی اختیار کے اندر ہے یہ بات interpret for pld 2003 سپریم court ازاد جمہ اور کشمیر کا فیصلہ پیج 14 کے اندر اس کو interpret کیا گیا ہے اب یہ section 47 cpc 1908 کی interpretation ہے ہمیشہ section 47 cpc 1908 شوہے اس کو order 21 cpc 1908 کے ساتھ ملا کے پڑھ جاتا ہے اب اس حوالے سے ہم order 21 کی interpretation انشاءاللہ اب یہ sequence کے ساتھ معاملات موسکلی فیصوں میں جاری ہے تو انشاءاللہ اس پہ بھی ہم بات کریں گے تینک اللہ حافظ موسکلی